پاکستان کا سفارتی رویہ پاکستان کی طرف سے جو دیگر اخدامات ہوتے تھے وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ہمی شہرک کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتی معاملے سے بڑھ کے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اور چیز ہو جبکہ لیبل میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جگہ موجود ہے آج بھی آپ کو ٹیروریس لیبل کر کے بھارت پروپیگنڈا کرتا ہے تو ہم تو جو وہاں اس وقت جو مومنٹ ہے اس کو سپورٹ کرنے میں میرا خیال میں کسی حد تک بھی موجود نہیں ہے جنرل صاحب سے پوچھیں جنرل صاحب پاکستان نہیں لے سکا یا پاکستان نہیں لے پا رہا کیونکہ جو سرکمسانسز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں آج بھارت جو ہے وہ سب سے قریبی امریکہ کا علاہ ہے اس خطے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ کا علاہ ہے دنیا کے انٹریسٹ ہیں سٹرٹیجک انٹریسٹ بھی ہیں چینہ کی وجہ سے یہاں پہ مادی مفادات بھی ہیں کہ ایک بڑی مارکٹ ہے یہ سب چیزیں موجود ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کو جو کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کیا ہو سکتا بہت میند کرتے تب بھی شاید اس کا ریزرٹ دیا نہ ہوتا لیکن میند تو کرنی چاہیے تھی بلکل وہ ہم نے نہیں کی اور اس نے دیکھنے کی بات یہ تھی کہ میند کا بھی آپ کا ایک مقام ہے اپنے نیریٹیف لے کے بھارت بھی بھاگ دور کر رہے ہیں اس کی بھی ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس کے بھی جو ڈپلومیٹس ہیں وہ دائیں بائیں پھر رہے ہیں دنیا میں اپنا نیریٹیف پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا آپ کے لوگ ان کا نیریٹیف کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو سب سے بڑا علمیہ ہوا وہ یہ تھا کہ پچھلا دور آپ کا پانچ سال کا برباد ہو گیا آپ کی فورن پالیسی کا اور اب باہر کے تھوڑی باہر چلتی ہے لیکن وہ بھی جان نہیں ہے فورن پالیسی میں جو ہونی چاہیے ستر ہزار لوگ آپ کے مارے گئے دہشت گردی میں اور دنیا پھر بھی آپ کو دہشت گرد کہے بھارت ساری دنیا میں یہی دول پیٹھتا رہا کہ پاکستان ٹیرزم کراتا ہے اور اس کی وجہ سے کشمیریوں کی جلد و جائد وہ بھی وردام ہوئی کوئی کہا جانے لگا کہ جناب وہاں بھی پاکستان کروا رہا ہے تو یہ ٹیرز تو آپ کو اسمنا چاہیے تھا آپ اس کی نظال دیکھی ہے کہ کتنا آپ کے ساتھ یعنی آپ کا انگلیش کتنا برباد ہوا آپ کی کریڈبلیٹی کتنی خراب کی گئی جب بلواما کا واقعہ ہوا ادھر ایک گھنٹے کے بعد بلواما کے ایک دیر گھنٹے کے بعد بھارت نے الزام لگا دیا کہ جی پاکستان نے کیا ہے شام تک اس کو چار پانچ ملکوں سے گو ہیڈ بل گیا کہ امریکہ نے کہا اور سیلیا نے کہا فرانس نے کہا اور زمین نے کہا آپ کوئی بہتر کاؤنٹر میکانیزم جو ہے وہ تاحال نہیں ڈیولپ کرتے گے جبکہ آج کی دولیہ جو پرامنا ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے آج آپ کو جو ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کے طرح جو ہے یہ بیانیاں جو ہے وہ چینج کرنا ہوتا ہے دیکھیں موجودہ دور میں کسی طریقے سے بھی آپ مضمت کے ساتھ مرمت کو جنگوں جدال کی صورت میں نہیں لے سکتے چونکہ موجودہ دور جو ہے وہ جنگوں کا مضمت نہیں ہو سکتا پاکستان جو ڈیپلومیٹیکلی جو اپنی آواز اٹھا سکتا ہے اور میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا رہا ہوں جب یہ تین سو اپس تین سو سردر کو منقطع کیا گیا کہ ہمارے پاکستان کی جو سفارتی محاذ پہ کوئی اچھا کرگار نہیں رہا چونکہ سیکیورٹی کونسل کو یو این اوک اور جیرن اسیمبلی کو یہ چیز بابر کروانے کی ضرورت تھی کہ کشمیر پہ جو بھارت کی یک طرفہ کاروائیاں ہیں جو ظلم و ستم ہے جو جبر و استقداز ہے یہ کسی بھی قانون کے تحت وہاں پہ رواہ نہیں رکھا جا سکتا یہ بہت بڑی ظلم اور زیادتی ہے لیکن پاکستان نے جو بند کمرہ جلاس تھا جس میں دس نان پرمنٹ میمبر تھے پانچ پرمنٹ میمبر تھے جس میں صرف چین کی طرف سے پاکستان کے بیانیے کو وہ مانا گیا یا اس کی حمایت کی گئی اور پاکستان نے کہا یہ ہماری فتح ہے بلکہ پاکستان کو ایک سال پہ کشمیر کے موقع پہ دوسری سٹیٹس کو آن بور لینے کی ضرورت تھی اور اپنے موقع کی تحید کے لیے او آئی سی میں بھی جانے کی ضرورت تھی جو پرمنٹ میمبر سے جو نان پرمنٹ میمبر سے ان کی حمایت کی ضرورت تھی کیونکہ میں بطور سٹوڈنٹ اپ لوگ یہ سمجھتا ہوں کہ مجودہ دور میں جب آئین کی بالت دستی کو ہم دیکھتے ہیں یا جنگ و جدال کی بات کرتے ہیں تو جنگیں نہیں لڑی جا سکتی لیکن بالت کو ایک چیز سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ بالت ہماری امن کی حائش کو یا آئینی اور قانونی جنگ کو کبھی بھی ہماری کمزوری نہ سمجھے لیکن پرسیپشن کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے بیشتر صاحب وہ پرسیپشن کو کاؤنٹر کرنے کا جو میکانیزم تھا وہ کیا ہے وہ میکانیزم جو ہے وہ یہ تھا کہ ہمارا سیکیورٹی کونسل میں بند کے حملے جلاب کے بعد دوبارہ ہمارا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس کا دروارہ کھٹ کھٹ آیا جاتا اور دوسری جتنی سٹیٹس تھی ان کو پاکستان اپنے موقع میں آن بور لیتا اور ہم جنرل اسمبلی بھی دوبارہ جاتے سیکیورٹی کونسل کا بھی دروارہ کھٹ آتے اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس میں جب ہم نے کلبوشن یادیز کی جوریسڈکشن جو ہے وہ آف کرنی ایڈمیٹ کرنی تو بائی ناٹ ایشو آف کشمیر کہ ہم انڈیا کو کہے کہ وہ بھی جوریسڈکشن آف کرے انیس سوٹ سالیج میں جس طرح یہ سیح کیا گیا تک کہ آرمی قرار دادوں کی روشن میں سلیوشن کی اصول دیا جائے گا تو کیوں نہیں کیا جا سکتا ہماری یو اینو موجود ہے سیکیورٹی کونسل موجود ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس موجود ہے جنرل صاحب تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالی ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی اور وے آؤٹ ہے یہ بیان جو شاہ محمد قریشی صاحب نے دیا یقیناً ان کی خواہش بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ کیا کوئی اور وے آؤٹ ہے کہ آپ چائنہ کو ایران کو ترکی کو ملائشیا کو ان کو بائی پاس کرتے ہوئے آج بھی اسی امریکہ کے علائے رہے ہیں آج بھی جو ہے وہ آپ سعودیہ کے ساتھ اٹیچ رہیں دیکھیں موجود رہیں گے ہمارے کپس وہاں پہ ہیں ان کے ساتھ ایک سیکورٹی کا ہمارا تعلق موجود ہے لیکن یہ چیز جو ان کے سامنے رکھنے کی ہے ایکسپلین کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بڑے ہمارے موسم ہیں بہت آپ سے ہمیں توقعات بھی ہیں اور آپ ہماری بڑی مدد بھی کرتے رہیں لیکن اس کا یہ مدد نہیں ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی جو وہ مکمل طور پر آپ کے تابع کر دیں اگر آپ نے پیسے دیئے تو اس کا مدد یہ ہے کہ آپ نے فرید ہوئی ہماری پالیسی وہ نہیں ہے ہمارے کچھ نیشنل انٹریسٹ ہیں جو ہمیں گاہت کرنے ہیں اور نیشنل انٹریسٹ ہر ملکے ہیں ان کے بھی ہیں وہ ہو سکتا آپ سے یہ کہیں کہ جناب آپ نے ایران کے بارے میں اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھی گیا ہے ہم آپ کو کچھ کہتے ہیں یا اگر آپ یمن کے معاملے میں ہماری مذہب کو نہیں آئے آپ نے اپنی فوج نہیں بھیجی تو کیا ہم نے کوئی اطراز کیا ہے وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ آپ نے اپنے نیشنل انٹریسٹ کو بہر سورس کسی سورج بھی سیکریفائیس نہیں کرنا یہ آپ نے پہلی بھی کیا کہ یمن میں فوج نہیں بھیجی کیونکہ آپ کا ایک قومی ریکوارمنٹ کی یہاں پہ اور دوسری طرف آج تشدیر کا مسئلہ ہے اس نے بھی آپ لے کریں جنرل صاحب میری بات سنیں جنرل صاحب میری بات سنیں جنرل صاحب مذر صاحب کچھ بولنا چاہے یہ سعودی عرب ہے نا سعودی عرب جتنے بھی مسلمان ملک کھنڈرات بنے ہیں جو تباہی ہوئی ہے اس کے پیچھے سعودی عرب کا کردار ہے آج یمن کے بچے رو رہے ہیں آج شام کے بچے رو رہے ہیں عراق میں بچے رو رہے ہیں اور یہ جو میرے دوست دونوں جنرل عمجر شہب اور رحمان ملے کوئی سفارتکاری کی باتیں کر رہا ہے کوئی ایسی کی اوائی سی کا کردار شرم نہ کر رہا ہمیشہ بوسنیا کا مسئلہ تھا شرم نہ کر سربیا کا مسئلہ تھا شرم نہ کر کچھنے کا مسئلہ تھا شرم نہ کردار افغانستان کا مسئلہ تھا شرم نہ کردار شام کا مسئلہ تھا شرم نہ کردار عراق کا شرم نہ کر فلسطین کا مسئلہ شرم نہ کردار ہے اوائی سی کا کشمین کا مسئلہ شرم نہ کردار اور جہاں تک آپ کہتے ہیں اوائی اپنا یو این یو این تو ایک انتظام ہے استعماری قوتوں کا بھائی جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو اس پر مور فوراً ریاست بن جاتی ہے سہود سڈان بن جاتی ہے ریاست مزر صاحب آپ کی اپنی پالیسی بھی تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے یا مہینے میں دو مہینے میں چھ مہینے میں سرکمسلان سے اس کی بنیاد پر شفت آتا ہیتا ہے اس کا کیا کریں گے ایس میں آپ سنیت رہی جی جنرل صاحب یہ بجناشی رکھی ہوئی ہے میں آتا ہوں مزر صاحب آپ کی طرح میں جنرل صاحب سے لے لوں رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے مزر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اسی پہ بات آگے چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی اپنی ساری فورن پالیسی اس کو اوائیسی پہ نہیں جا کے منسلک کرنا کہ جو اوائیسی کرے تو کب ہم ہلیں گے بنا نہیں یہ تو آپ کا اپنا کام ہے بھائی کبھی تو فورن منسٹر نے کہا کہ اگر اوائیسی سٹیک نہیں لے گی تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم اپنا جولاد مزر صاحب میرا یہ تو سوال تھا پاکستان کے پاس کوئی اور راستہ بھی ہے جی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے ہمیں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ جناب جنگ جو ہے وہ ہماری ہمارے ٹیبل پہ آپشن نہیں ہے آپشن اگر آپ کو آپ یہ کہیں کہ جناب جنگ اگر آپ کو ہمیں مجبور کیا گیا تو جنگ بھی لنیں گے یہ ہم تیار ہیں اس کے لیے لیکن وہ چیز بازے ہے کہ ہم ایک نوکلیل فاول ہے نوکلیل فاول ایک جمع دار ملک ہوتا ہے وہ آپ خود پہ خود جا کے جنگ میں آپ کو نہیں جھوٹے وہ تو آپ کیوں رکھیے کہ اس میں نیجیب چاہیے لیکن آج اگر آپ آپ نے نقشہ کرے ایک صاحب دیا آپ کیوں نہیں آپ نے یہ جو الیکشن کمیشن ہے آزاز کشمیر کا وہ پورے کشمیر کی کونسٹیٹوینسیز اناؤنس کر دے اور بھارت میں جو کشمیر کبزہ کیا وہی لیگلی وہاں پہ ان کو لوگوں کو کہے گئے ہی لیے آپ اپنے نمبر کھڑے کریں ہمیں elektronically ہمیں register کریں ہمارے پاس elektronically آپ چپ پچپ آگے بنیں بھارت اس میں رکافتیں کرے گا ان کے انٹرنیٹ بند کرے گا تو فرینڈس آپ نے ویڈیو دیکھا اس ویڈیو آپ کلیر رہی دیکھ سکتے ہو کہ پاکستانی میڈیا جو بیسیکلی یہ کہنا چاہتا ہے کہ انڈیا کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور انڈیا کے جو ڈپلومیٹ ہے وہ ورلڈ وائٹ لابنگ کرتے رہتے ہیں اپنا نیرےٹیو بیٹ کرنے کے لیے بچ جبکہ جو پاکستانی جو ڈپلومیٹس ہیں دے آر فیلڈ کمپلیٹلی اور پھر انہوں نے ازمار میں بھی بات کریے کہ ساوڈی اریوی کے اوپر انہوں نے انگلی اٹھائیے کہ ساوڈی اریوی جو ہے وہ بیسیکلی انڈیا کو سپورٹ کر رہا اور جتنے بھی مطلب عرب ورلڈ کے اندر جتنے بھی ٹیررزم ہو رہا چاہے ہو یمن میں ہو رہا چاہے ہو سیریا میں ہو رہا اس کے لیے ریسپونسیبل بیسیکلی ساوڈی اریوی یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کل جیسے انہوں نے جو فورنڈ منسٹر ہیں سام محمود قروشی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر ہم کو سپورٹ نہیں کرتا ساوڈی اریوی تو ہم اپنا ایک اسلامی جو اسلامی ریلیجن کو فالو کرتی جو کٹری ان کا ایک بلوک بنائیں گے اور پھر ہم انڈیا کا جو کشمیر اس کو انٹرنیشنلائز کریں گے اگر ہم کو ساوڈی اریوی بھی سپورٹ نہیں کرتا آج ان کا جو پینلسٹ ہے ہو جو کہہ رہا ہے کہ ساوڈی اریوی بھی ریسپونسیبل ہے تو یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے پاکستان شوڈ ریڈی فور دی کونسیکوینسز جو ہی نو نے سٹیٹمنٹ دیا سو یہ تھا اس ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ آئی ہوپ آپ کو پسن آیا ہوگا تھانکیو سو مچ فور واشنگ با بای ان ٹیک کیر